حضرات محترم اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک چھوٹی سی روایت شکنی کروں ہمارے درمیان قابل احترام آلی جناب سراج وحاف صاحب موجود ہیں ان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کسی بھی استاد شاعر کی آواز میں اس کا کلام پیش کرتے ہیں میں جناب سراج وحاف صاحب سراج وحاف صاحب موجود ہیں سیدگی جب بھی تری بز میں لاتی ہے ہمیں یہ زمین چاند سے بہتر نظراتی ہے حضرین اکرام مخطرم جناب سید اصد یاقوب اصد صاحب کی بز میں تقریب سنی مقالہ انہوں نے پڑھا اور زیادہ یہ ہوا کہ نصر میں بھی شاہی کی جا سکتی ہے یہ ممکن ہے اور جہاں تک کہ نائم جاگر صاحب نے بڑی جناتی حقومی لیو باتیں کیا ایک شیر مجھے یاد آرہا ہے کہ قاتون نے ایک شیر کہا کہ وہ عشق بن کے میری چشمتر میں رہتا ہے وہ عشق بن کے میری چشمتر میں رہتا ہے عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے ایک شیر بہت پتلایا پوری غدر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ مخترمہ وہ شیر پھر سے دور آئی ہے انہوں نے کہا کہ کون سا شیر کہنے کے کہ وہ مینڈک والا شیر پھر سے دور آئی ہے مطلبہ شکیہ میں شکیہ سے کب ہم آئے تو وہ جدہ نے ایچی دیل اس لیجن کو دے دی کہ جب نائم جاگر صاحب وہاں پر آئے ایک انجمن ناراستہ انہوں نے کرتی ایک انجمن یہاں پر بنا دی اس کے بعد میں جب جناب صدر صحیر صاحب صاحب کے گھر پہ ہم نے شراز مہدی صاحب کو سنا تو حیرت بھی کہ یہ شخص ہے کون اور شجرہ کہاں سے یہ باتیں ہو بھی ہے اتنی اچھی شاعری کیسے ہو رہی ہے آج اس کا سموت بھی لیا جو جلسہ ہے یہ مشاعرہ ہے غلابی ریسٹورن میں غلابی پسمندر میں کہ قاہش ہے کہ خود کو بھی کبھی دور سے دیکھوں اور منظر کا نظارہ تو منظر سے نکل کرتی بڑی خوبصورت مشاعرہ یہاں پر اور احساس شخصیت یہاں پر جناب شویب نگرادی صاحب موجود ہیں شبیل مقبی صاحب ریاض سے یہاں موجود ہیں تاریخ محمد تاریخ بہتی نامور مصنف جناب برزوان احمد صاحب یہاں پر موجود ہیں بی بی سی کے بہت بڑے انیلسٹ جناب سید راشد حسین صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس معنی میں یہ بہت بڑی تاریخی جناب سید ریگ صاحب محترب انساری صاحب یہاں پر موجود ہیں اس لیے کہ یہ محطب صاحب نے محطب نے پہلے ہی کہا کہ بہت بڑے مجمع سے جو کوئی بہت مشاعرہ جاتا ہے مشاعرہ جو لوگ سننے بازے ہیں اور اس میں جوڑنے کے ساتھ جو ہے مشاعرہ ہوتا ہے یہ روایت سے ہٹ کے کام ہو رہا ہے جو میں کر رہا ہوں مشاعرہ کے روایت میں نہیں ہے یہ کہ میں کہیں آکھ کے بیسے کوئی دوسری ضرور سماتھوں لیکن یہ ایک روایت ہماری بہت پرانی ہے مسلمانوں میں کہ جب مہمان گھر آتا ہے تو ہر وہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو وہ سب کچھ پیش کیا جائے جسے وہ خوش ہو جائے مہترم یاکوب آتا صاحب ہمارے مہمان ہیں ان کے لیے اثر انائیتی کی یہ قدر میں بیش کر رہا ہوں ان کو خوش کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اس کو پہلے سن چکے گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا ہر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا لیکن تمام شہر اجال میں آ گیا اور یہ بھی رہا ہے کوچھے جانا میں اپنا رنگ یہ بھی رہا ہے کوچھے جانا میں اپنا رنگ گاہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا ہر تو ہر تو چاند دریچے میں آ گیا اب تو محبتوں کا محبت سے دے جواب ہر تو محبتوں کا محبت سے دے جواب میں خود سے ہار کر تیرے خیم میں آ گیا ہر تو ہار کر تیرے خیم میں آ گیا کچھ دیر تک تو اسے میری گفت بو رہی کچھ دیر تک تو اسے میری گفت بو رہی پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا کچھ دیر تک تو اسے میری گفت بو رہی پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا شہر کے ہوتوں پہ غیبتوں کی خراشیں لیے ہوئے ہوتوں پہ غیبتوں کی خراشیں لیے ہوئے یہ کون آئینوں کے خبیلے میں آ گیا خوڑوں پہ غیبتوں کی خراشیں لیے ہوئے یہ کون آئینوں کے قبیلے میں آ گیا اور اظہر شکم کی آگ پا قابو نباس کا اظہر شکم کی آگ پا قابو نباس کا وہ بھی وہ بھی قدر سنانے کو میلے میں آ گیا بہت شکر بہت شکر بہت شکر بہت شکر بہت شکر بہت شکر اگر آپ لوگوں کو چند لگوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنے کا موقع ملا ہو تو یقیناً محسوس کیا ہو گیا کہ جناب اظہر عنایتی لگ رہا تھا کہ یہی پر موجود ہیں کون کی آواز میں ہم اظہر عنایتی سب کی حضرت سن رہے ہیں مشتبہ حسین نے ڈاکٹر یوسف آزمی سرزمین اندکن کے ایک شائر ہیں جو انگلیش کے پروفیسر ہیں تو ان کے بارے میں مشتبہ حسین نے کہا کہ یوسف آزمی صاحب انگریزی کی کھاتے ہیں اور اردو کی گاتے ہیں جناب سراج بہاب صاحب شون فار بڑھا ادیان شکر شون سراج بہاب شون راکتن شون جب شون ملو شون جب